اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے دوستو آج کا بھی لوگ شروع کرتے ہیں اور آج ہمارے ساتھ بہت برا سین ہوا ہے دوستو جب میں کل تھوڑا گھر سے باہر گیا تھا تو پھر میں گھر واپس تھوڑا دیر سے آیا تھا تو پھر عمر نے ایک پیجن کیج کا دروازہ بند نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے ہمارے جو ہائی فلایر پیجن تھے ان میں سے ایک پیر اڑ گیا تھا دوستو جو ان میں سے کبوتری تھی اس کے دو انڈے تھے اور اس نے ایک انڈے میں سے بچہ بھی نکال لیا تھا اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو کبوتر ہے وہ اس بچے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے کے نہیں لیکن دوستو شکر ہے کہ کبوتر کیج کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور کھانے کے اندر ہے اپنے اور ایک ہی انڈے میں سے بچہ نکالا ہے اور دوسرے انڈے میں سے ہی نکال آئے گا دوستو اگر اس بچے کی ماں گھر واپس نہ آئی تو پھر کبوتر کو پالنا مشکل ہو جائے گا دوستو یہ ہمارا دوسرا کبوتروں کا پیہر ہے اس نے بھی انڈے دیئے ہوئے تھے دیکھتے ہیں کہ اس نے بچے نکال لے ہیں کہ نہیں اس نے ماشاءاللہ دوستو دونوں انڈوں میں سے بچے نکال لی ہیں ابھی تھوڑے بڑے بھی ہو گئے ہیں دیکھ لیں آپ دیکھیں فیمیل غصہ کتنا زیادہ کاری ہے رکھ جا دیکھنے دے بچے یہ دیکھیں دوستو اور یہ ہماری وہی فیمیل ہے جو دو تین دن پہلے لے کر آئے تھے مجھے لگ رہا ہے کہ اس نے بھی انڈے دے دیئے ہیں سیڈ پر ہونا تھوڑا دوستو اس نے بھی انڈے دے دیئے ہیں دیکھیں دو انڈے دیئے ہیں اس نے بہت جلدی انڈے دیئے ہیں اس ویمیل ہے دوستو ابھی میں پیجن کےس سے باہر آیا ہوں لیکن مجھے کہیں بھی اپنے کبوتر نظر نہیں آ رہے مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ابھی تک ہمارے کبوتر کسی نے پکڑ دیئے ہوں گے اور ابھی دوستو میں آپ پیجن کےس کی صفائی کر دیتا ہوں کیونکہ کافی دن ہو گئے ہیں اس میں بہت زیادہ گند جمع ہو گیا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو کتنا زیادہ گند جمع ہو گیا ہے اس کےس میں اور آج میں نے اس کی صفائی کرنی ہے اور جو کبوتروں کے خانے ہیں جن میں کبوتروں نے بریڈنگ کی ہوئی ہے وہ بھی میں صاف کر دیتا ہوں چلیں دوستو ابھی اس کی صفائی کرتے ہیں تو ابھی میں کبوتروں کی کیج کے اندر ہوں اور جو کبوتر اس کیج میں ابھی میں ان کو باہر نکال دیتا ہوں کیونکہ آج اس کیج کی صفائی کرنی ہے ایک ایک کر کے میں سب کو باہر نکال دیتا ہوں چلو جاؤ تم تم بھی جاؤ یہ تو خود بھی انڈنے والے کبوتر ہیں دوستو ابھی سب سے پہلے اس کیج کی ہٹیں باہر نکالنی ہے اور اس کے بعد جو پیٹیاں ہیں ان کی بھی صحیح سفائی کرنی ہے چلیں نکالتے ہیں بھی سب موسیقی 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 دوستو ابھی میں نے کبوتروں کے کیج کے اندر سے صفائی کار لی ہے ابھی صرف یہ والا کیج رہ گیا ہے ابھی میں اس کی بھی صفائی کار لیتا ہوں اور پھر میں اندر سے بھی آپ کو دکھاؤں گا اور باہر سے بھی دوستو ابھی اس کی بھی صفائی ہوگی یہ دیکھیں کتنا زیادہ گاند ہے یہ سارا ہے انہی کیجز میں سے نکلا ہے کبوتروں کے کیجز میں سے یہ دیکھیں فل صفائی کی ہے آج میں نے ابھی میں اس کے اندر سے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو کتنا اچھا کیج ابھی ان کا صاف ہو گیا بریڈنگ والے کیج بھی صاف میں نے کار دیئے ہیں دوستو ابھی میں نے اپنے کبوتروں کے دونوں کی جس کی صفائی کار دیا اور ابھی میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں اور آج کی ویڈیو بھی یہیں پر رینٹ کرتا ہوں آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پساند آئی ہوگی اگر پساند آئے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے اس چینل HWPetsVlog کو سبسکرائب بھی کار دینا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اسی نیکس کونٹینٹ میں ابھی کے لیے مجھے دے اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ